بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع اور توفیق عطا فرمائی اور زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائیں تمام بیماروں کو شفائی کامل عاجلہ عطا فرمائیں امت مسلمہ کو اس موزی وبا سے نجات عطا فرمائیں ملک پاکستان کی خیر فرمائیں ملک پاکستان کو اس موزی وبا سے پاپ فرمائیں کشمیر اور ہندوستان کے مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات اور ازادی کی نعمت عطا فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان مبارک کے بہاریں جاری ازاری ہیں اللہ سبحانہ وآلہ ہم سب کو بڑھ چڑھ کر عبادات کرنے اور رمضان مبارک کی عدب احترام اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ روزہ رکھیں گے تو بیمار ہو جاتی ہیں اور اکثر لوگ جو سارا سال بیمار نہیں ہوتے جنہیں اپنی بیماری کا پتہ ہی نہیں ہوتا مسلمانی کا آج ہمارا یہ لیور ہے کہ رمضان میں انہیں ساری بیماریاں یاد آ جاتی ہیں کسی کی شغر تیز ہو جائے گی کسی کا بلٹ پریشو تیز ہو جائے گا صرف روزہ نہ رکھنا پڑے مگر اللہ اور اس کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ روزہ رکھیں گے تو صحت ملے گی آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سال رمضان مبارک سے تھوڑا عرصہ قبل والد مرہوم حضرت رئیس المتوکلین سیدنا مولا مولانا کی علاہ علیہ حان رحمت اللہ علیہ خواب میں تشریف لائر فرمایا بیٹا اندہ رمضان شریف میں تم سخت بیمار ہو جاؤ گے مگر خیار رکھنا کوئی روزہ قضاء نہ ہونے پائے چنانچہ والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے حسب الرشاد واقعی رمضان مبارک میں میں سخت بیمار ہو گیا لیکن اللہ کے فضل سے کوئی روزہ نہ چھوٹا الحمدللہ روزہ کی برکت سے اللہ سبحان و تعالیٰ نے مجھے سید عطا فرمائے حضور صلی اللہ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ سلم کا فرمانے علی شان ہے کہ سومو تصیحو یعنی روزہ رکھو سیدیاب ہو جاؤ گے اہلِ کفر روزہ اس لیے لکھایا جاتا ہے کہ وہ لوگ سیدیاب ہوتے ہیں اہلِ مسلمان اہلِ ایمان اس لیے نہیں رکھتے کہ ہم کہیں بیمار نہ ہو جائیں وہ مسلمانوں کی طرز پر روزہ رکھ کر سیدیاب ہو رہے ہیں اور ہم مسلمانوں کا ایمان دیکھئے امیر المؤمنین سیدنا علی المتزا شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ سبحان و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے کہ جو بھی بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو سید بھی عطا فرماتا ہوں اور اس کو عجرِ عظیم بھی عطا فرماتا ہوں اب کون فرمارا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ اس کے باب بھی اگر ہم سوچوں میں دوبے اور شک میں دوبے ہیں تو پھر ہمارا ایمانی آرگ جب اللہ سبحان و تعالیٰ فرمارے ہیں کہ تم روزہ رکھو میں تمہیں سید بھی عطا کروں گا عجر بھی عطا کروں گا روزہ جہاں عجر و سواب کے ساتھ ساتھ حصول سید کا بھی ذریعہ ہے اب تو سینسدان بھی اپنی تحقیقات میں اس حقیقت کو تسلیم کرنے لگے ہیں جیسا کہ اکس فورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر مور پالڈ کہتا ہے کہ میں اسلامی علوم پڑھ رہا تھا جب روزوں کے بارے میں پڑا تو اچھر پڑا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کیسا عظیم و شان نسخہ دیا ہے مجھے بھی شوق ہوا لہذا میں نے مسلمانوں کی طرز پر روزے رکھنے شروع کر دیئے عرصہ دراز سے میرے مہدے میں ورم تھا یعنی درد تھا تکلیف تھی کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے تکلیف میں کمی محسوس ہوئی یہاں تک کہ ایک مہینے میں میرا مرز بلکل ختم ہو گیا اب وہ لوگ جو مہدے کا بہانہ بنا کر روزے چھوڑتے ہیں یہ انگریز سنسدان دیکھئے کیا کہتے ہیں کس طرف جا رہے ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں ہارلینڈ کا پادری الف گال کہتا ہے کہ میں نے شگر دل اور مہدے کے مریضوں کو مسلسل تیس دن روزے رکھوائے نتیجہ تن شگر والوں کی شگر کنٹرول ہوگی دل کے مریضوں کی گبرات اور سانس کا پھولنا کم ہوا اور مہدے کے مریضوں کو سب سے زیادہ فیدہ ہوا ایک انگریز مہرے نفسیات کا بیان ہے کہ روزے سے جسمانی کی جاؤ ذہنی ڈپریشن اور نفسیات امراض کا خاتمہ ہوتا ہے اور کچھ عرصہ قبل ایک اخباری رپورٹ کے مطابق جرمنی انگلینڈ اور امریکہ کے ماہر ڈاکٹروں کی تحقیقاتی ٹیم رمضان مبارک میں پاکستان آئی اور انہوں نے کراچی لہور فیصلہ آباد اور مختلف شہروں کے انتخاب کیا اور وہ یہ چیک کرنے کے لئے آئے تھے انہوں نے یہ رپورٹ پیش کی چونکہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور رمضان مبارک میں اس کی زیادہ پیبندی کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اس لئے وضو کرنے سے ان کے نا کان اور گلے کے مراز میں کمی واقع ہو جاتی ہے نیز مسلمان روزے کے باعث کم کھاتے ہیں لہٰذا میدی جگر دل اساب یعنی پٹھوں کے مراز میں بھی کم مبتلا ہوتے ہیں اب دیکھئے وہ لوگ اس جیز پر تحقیق اس کے قریب آ رکھے ہیں اور ہم مسلمان خوب اس سے دور جا رہے ہیں تو یاد رکھیں بیماریاں کب آتی ہیں کب ڈیرہ ڈالتی ہیں کہ آپ روزہ رکھیں پھر بھی بیمار ہوں تو وہ کیا بجا ہوتی ہے روزے سے کوئی بیمار نہیں ہوتا بیماری کب آتی ہے کہ سہری اور افتاری میں بہتی آتیوں اور پریزیوں کے سبب کہ سہری میں اتنا دبا کر کھائیں کہ سارا دن آپ ڈکار ہی مارتے رہیں آپ کا پیٹ اتنا فل ہو کہ شام تک آپ کو کسی چیز کی خبر ہی نہ ہو تو پھر وہاں بیماری آئے گی رحمت کہاں سے آئے گی رحمت تو تب آئے گی جب پیٹ خالی ہوگا بوک لگے گی آپ کو رب کی یاد آئے گی محسوس ہوگا کہ ہاں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو پھر بیماری باغے گی ہیں جب آپ پھول پیٹ کو بھر کر خودی بیماری کو دعوت دیں گے تو پھر بیماری نے کوئی کونہ کھڑا دے کر آئی جان آئیں کوشش کریں کہ افتاری میں تھوڑا کم کھائیں اور سہری میں بھی کم کھائیں پھر آپ ان بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اور بیماریوں سے شفا بھی پائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ وآلہ حبیب محمد وآلی وآلی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سید حضرت حضرت رضی 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے فرمایا جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پیچانا جس چیز سے بچنا چاہیے اسے بچا تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا اس کا کفارہ ہو گیا تو ہمیں ان چیزوں سے بھی پریز کرنا ہے روزہ رکھ کر ہمیں غیبت چوگلی یہ بھی بہت بڑی بیماریاں ہیں جو آپ کو وقتی طور تو مزہ آ رہا ہوتا ہے دوسرے کی غیبت اور چوگلی کر کے مگر آپ کے نام اعمال سے نیکیاں دوسرے کے نام اعمال میں جاری ہوتی ہیں اور گناہوں کا اضافہ آپ کے نام اعمال میں ہو رہا ہوتا ہے تو اس بیماری سے بھی بچیں غیبت چوگلی اور جوٹ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ وآلہ حبیب محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن رہیم جتنی دیر ہم دوسروں کی غیبت میں لگے رہتے ہیں اتنی دیر اگر آپ بابوز ہو کر بیٹھ کر درود شریف پڑھ لیں تو جو اللہ سبحان وطالہ سے مانگیں گے اللہ سبحان وطالہ آپ کو عطا فرمائیں گے عزد سید نسلم بن قیسر رضی اللہ وطالہ نو سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وطالہ علیہ وآلہ سلم کا فرمان خشبودار ہے کہ جس نے ایک دن کا روزہ اللہ سبحان وطالہ کی رضا حصل کرنے کے لئے رکھا اللہ سبحان وطالہ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے جتنا ایک قوہ جو اپنے بچپن سے انہ شروع کرے یہاں تک بڑا ہو کر مر جائے قوہ پرندوں میں سب سے زیادہ لمبی عمر پانے والا پرندہ ہے وہ نیت تالیبین میں ہے کہ قوے کی عمر پانٹ سو سال تک ہوتی ہے سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ نے فرمایا ہر شئے کے لئے زکاة ہے اور جسم کی زکاة روزہ ہے اور روزہ آدھا سبر ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ نے فرمایا کہ روزہ دار کا سونا عبادت ہے اس کی خموشی تسبیح کرنا اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے ام المؤمنین رضی سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ نے فرمایا جو بندہ روزے کی حالت میں صوبہ کرتا ہے اس کے لئے آسمان کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اس کے آزا تسبیح کرتے ہیں اور اسمان دنیا پر رہنے والے فرشتے اس کے لئے سورج دوبنے تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں اگر اگر ایک یا دو رکھتے پڑتا ہے تو آسمانوں میں اس کے لئے نور بن جاتی ہیں اور حدین جنہی بڑی آنکھوں والی اس کی بیویوں سے کہتی ہیں اللہ عزیز و جل تو اس کو ہمارے پاس بیج دی ہم اس کے دیدار کی بہت زیادہ مشتاق ہیں اور اگر وہ لا سبحان اللہ یا اللہ اکبر پڑتا ہے تو ستر ہزار فرشتیں اس کا سواب سورج ڈوبنے تک لکھتے رہتے ہیں سبحان اللہ تو کوشش کریں آپ کی زبان پر ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جاری ساری رہنا چاہیے جب سبحان اللہ کہتے ہیں الحمد اللہ کہیں اللہ اکبر کہیں لا الہ اللہ کہیں درود شریف پڑیں گے ستر ہزار فرشتیں سورج غروب ہونے تک آپ کے نام اعمال میں مسلسل نیکیاں لکھتے رہیں گے تو یہ بہتر چولی سے یہ بہتر نہیں کہ نام اعمال آپ کانے کیوں سے بر جائیں اس کے برقس جب بت چوری کرتے ہیں تو آپ کا نام اعمال خالی ہو رہا ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں لگ جائیں اور اس مبارک مہینے کو ہر سات قیمتی بنائیں اللہ سبحان و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اپنا اپنے چاہنے والوں کا خاص خیار رکھیں جب اپنے لئے افطاری کا احتمام کریں تو اپنے آس پاس رہنے والے غریب لوگوں کا یتیم اور مساکین لوگوں کا خاص خیار رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ